پلواما حملے کے بعد بھارت کی میڈیا سے لے کر ہر بارتی کا بس ایک ہی راگ ہے کہ پاکستان کو تباہ کریں گے بھارت کی ایک اکٹریس کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ پاکستان کو ختم کر دینا ہی اس معاملے کا حل ہے اور دوسری جانب گوتم گھمبیر صاحب کو پاک بھارت کشیدگی کا حل جنگ میں ہی نظر آ رہا ہے کرکٹر سے لے کر فلم انڈیسٹری تک سیاست سے لے کر درم تک سبی لوگوں کا بس ایک ہی راگ ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ کرے گا اور پاکستان کو ختم کر دے گا آج اس حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو زیادہ کس ملک کو نقصان ہوگا اور کون سا ملک جنگ کی صورت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو چلیے کمپیریزن کر کے آپ کو بتاتے ہیں دونوں موالک کے ملیٹری ڈیفینس کا کہ کون سا ملک جنگ کی صورت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے ملیٹری کی بات کریں تو ملیٹری دونوں موالک کی آرمی ہے جو بارڈس پر حفاظت کر رہے ہیں یا بارڈس پر نہیں ہیں ملک کے اندر کہیں بھی موجود ہیں ان کی تعداد کے بارے میں بات کریں گے تو انڈیا کے پاس اس وقت 32 لاکھ سولجرز موجود ہیں جن میں سے 7 لاکھ تو بارت نے جمعو میں ہی لگا کر رکھے ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ٹوٹل آرمی کی تعداد کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 11 لاکھ کے پاس سولجرز کی تعداد موجود ہے اب بات کریں گے ٹینکس کی تو ٹینکس ایک جنگ جو گاڑی ہوتی ہے جو سامنے سے آنے والے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے اس کا انجن بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے یہ کسی بھی طرح کی جنگ میں دشمن کو سبق سکھانے کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے انڈیا کے پاس ٹینکس کی تعداد چھ ہزار ہے جبکہ پاکستان کے پاس ٹینکس کی تعداد چار ہزار پانچ سو ہے اب بات کریں گے فائٹر جٹس کی فائٹر جٹس ملٹری ائرکرافٹ ہوتے ہیں جن کو بنیادی طور پر محالی فضائی حملوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے لیکن ان کا مین مقصد زمین پر موجود اپنے حدف کو نشانہ بنانا بھی ہوتا ہے انڈیا کے پاس چھ سو فائٹر جٹس تیارے موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس چار سو فائٹر جٹس تیارے موجود ہیں اب بات کریں گے دونوں ممالک کے نیوکس کی نیوکس ایک نیوکلئر ویپن یا میزائل ہوتا ہے جو منٹو کے اندر کسی بھی سیٹی کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو نیوکس کی تعداد کی بات کریں گے تو پاکستان کے پاس 130 سے لے کر 150 نیوکس کی تعداد موجود ہیں جبکہ انڈیا کے پاس 100 سے 120 نیوکس کی تعداد موجود ہیں تو یہاں پر پاکستان کے پاس نیوکلئر ہتھیار کی تعداد انڈیا سے کافی زیادہ ہے اب بات کریں گے نیوکلئر ویٹ کی نیوکلئر ویٹ ایسا سامان ہوتا ہے جو نیوکلئر بومز اور ویپنز بنانے میں استعمال ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس 5000 کئی ٹن سے لے کر 10 ایم ٹن تک نیوکلئر ویٹ موجود ہیں جبکہ انڈیا کے پاس 10,000 کئی ٹن سے لے کر صرف 1 ایم ٹن تک ویٹ موجود ہیں نیوکلئر ویٹ کے حساب سے پاکستان کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہیں اب بات کریں گے نیوکلئر میزائل رینج کے بارے میں نیوکلین میزائل رین سے مراد ہے کہ ایک نیوکلین میزائل جو ہوتا ہے کسی بھی کنٹرے کے پاس وہ کتنے دور اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے پاکستان کے پاس جو میزائل موجود ہے وہ 70 کلومیٹر سے لے کر 9500 کلومیٹر پلس کے ایرئے کے اندر اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے جبکہ انڈیا کے پاس جو نیوکلین میزائل موجود ہے وہ 150 کلومیٹر سے لے کر دس ہزار کلمٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے الائز کی بات کریں گے تو الائز وہ چیز ہوتی ہے کہ جنگ کے دوران دوسرے ملک آپ کو اپنی ملٹری اور ڈیفرنٹ سورسی سے جو حلب کرتے ہیں اس کو الائز کرتے ہیں تو پاکستان کی الائز کی بات کریں گے تو چائنہ کنفرم پاکستان کا جنگ میں ساتھ دے گا ایران پاکستان کا ساتھ دے گا ترکی پاکستان کا ساتھ دے گا فرانس پاکستان کا ساتھ دے سکتا ہے اس کے علاوہ در رسٹ آف اسلامی سٹیٹ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کو اس جنگ میں ہر طرح سے مدد فرام کریں گے اب ہم انڈیا کی بات کریں گے تو یو ایس جو ہے یعنی یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ وہ انڈیا کا ساتھ دے سکتا ہے یعنی کنفرم نہیں کر سکتے لیکن اس جنگ میں انڈیا کی مدد کر سکتا ہے اسرائیل جو ہے وہ کنفرم انڈیا کا ساتھ دے گا وہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کے پاس آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی موجود ہے جبکہ انڈیا کے انٹیلیجنس ایجنسی کہیں آٹھیں یا دسویں نمبر کے اوپر موجود ہے انٹیلیجنسیز آلویز گریٹر دن اگریشن یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ اگر آپ کے پاس دماغ ہے تو آپ کا سامنے والا حریف جتنا بھی طاقتور ہو اگر اس کے پاس دماغ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ کابو پا سکتے ہو اس پورے معاملے کو سامنے رکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ پاکستان is the most favorite nation جو کسی بھی کنٹری کو جنگ کی صورت میں شکست دینے کی صلیت رکھتا ہے اور پاکستان اس جنگ میں بہ آسان انڈیا کو شکست دے سکتا ہے لہذا انڈین گورنمنٹ اور انڈیا کا انتہائی غلیز ترین اور گندہ میڈیا اپنے مو اگر بند رکھے اور اپنے لوگوں پر رحم کرے ورنہ پاکستان تو برباد ہونے سے رہا ورنہ عمران حان جنگ کے بعد تاج محل کی جگہ شوکت خانم حسبتال بنانے کی بھی سوچ رہے ہیں تو ذرا حیال کریں فالتو کے پروپگنڈے میں نہ پڑیں امید ہے مجھے کہ دونوں ممالک میں امن قائم رہے اور کسی بھی طرح کی جنگ کا کوئی بھی نہ تو حدثیہ ہو اور نہ ہی کسی بھی طرح کی جنگ ہو اپنا حیار رکھے گا اللہ حافظ